بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے تین شیئر کرنی ہے مریم نواز نے داماد اور سسر دونوں کو رگڑ کے رکھ دیا یہ باب رحمتے یا باب زہمتے کے جو کالے کرتوت ہیں جو اب تک سامنے آ رہے ہیں وہ بھی ڈسکس کرنے آپ کے ساتھ اور حکمرانوں کے عللے تللے خان صاحب نے پناہ گاؤں پر کتنا خرچہ کیا کھانے پر کتنا خرچہ کیا خان صاحب کے صرف ہیلیکاپٹر پر خرچہ کتنا ہوا بجلی اور گیس کے بلوں پر کتنا خرچہ ہوا یہ اس کے علاوہ ہے جو پنکی سارا صفایہ کر گئی اس کے علاوہ ہے یہ جو وہ خرچہ ہے جو آج بھی قومی اسمبلی میں ڈاکومنٹس پیش ہو رہے ہیں یہ ڈاکومنٹڈ خرچہ ہے یہ چوری نہیں ہے چوری اس کے علاوہ ہے یہ ڈسکس کرنا ہے آپ کے ساتھ لیکن سب سے پہلے جناب آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا ہے کہ یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے بھائی میں نے آٹھ سو آٹے کا تھیلہ دینا ہے آپ کہیں گے میں نہیں دوں گا پھر اس کے بعد بند کر دوں گا پانچ گھر تعمیر کرنے ہیں جن کا سروے ہم کر چکے ہیں آپ کہیں گے اس کے بعد بند کر دیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے مجھے بہت میں آپ کے ساتھ ایک بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بہت زبردست بات آپ میں سے دوست جب مشورہ دیتے ہیں تو آپ کا مشورہ ویلکم بہت زبردست مشورہ دیا وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں چکا ہے اس کی ساری تفصیلات میں جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا اور آپ بہت زیادہ کارپلیٹ کر رہے ہیں اللہ کے کرم اور آپ کے تامن سے ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہے نکوی صاحب آپ جو ہے نا ایسا کریں کوئی خواتین کو ایسے علاقوں میں اس قابل بنائیں کہ ان کو یہ نہ تاثر جائے کہ جی ٹھیک ہے اب سلاب آیا جتنا ہم کر سکتے تھے وہ تو خدا کے سیوات باقی کوئی اس طرف بندہ کچھ نہیں کر سکتا جتنا کر سکتے تھے ہم نے اپنی بسات کے مطابق آپ کے تامن سے کیا تو اب ہم جو ہے نا ایسے لوگوں کو خواتین کو اس طرح سے کوئی قابل بنائیں جس سے نہ وہ خود کمائیں جس سے وہ ہم نے پھر ایک کیا سروے کیا وہ جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سلائی مشینیں دینے جا رہے ہیں اس کے کوٹیشن ہم لے رہے ہیں مختلف جگہوں سے آپ کے ساتھ میں سارا کچھ شیئر کروں گا انشاءاللہ یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے ہوئے ہیں لوگوں کو تو جناب میں اس ساری سٹوریز پر آنے سے پہلے میں انتہائی ممنون ہوں مریم نواز صاحبہ کا پنجاب پولیس کا اور خاص طور پہ ڈی پی او جہلم ڈاکٹر فاہد صاحب کا ایک بچی اغواہ ہو گئی تھی اور یہ میں آج بتا رہا ہوں ٹویٹر پہ میں پہلے بتا چکا ہوں میں نے خصوصی طور پہ ریکویسٹ کی ایک اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ان کے رشتہ دار ہیں اور والد صاحب بھی وہاں تھے اور ان کے ماموں اور وغیرہ انہوں نے بڑے روتے ہوئے اور ان کی ماں جس طریقے سے چیخی چلائی ہے نا وہ اللہ مانا الحفیظ میرا تو دل پسیج گیا اور بالکل ہی میرے تو دل خون کے آسو رو رہا تھا کہ ان کی بچی کوئی بارہ تیرہ سال کی اغواہ ہوئی اور جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ نے وہ نوٹس لے کے اور جتنا کاؤپریٹ کیا اور پھر میں یقین کریں سلام پیش کرتا ہوں پنجاب پولیس کو بھی اور خاص طور پر ڈی پی او جیلم ڈاکٹر فاد صاحب کو جنہوں نے دن رات لگا دیا ٹوئنٹی فور سیون یہ وہ کر دیا لگا دیا اور اتنی محنت کی یقین کیجئے میں نے ان سے بات کی تو ڈاکٹر صاحب یعنی کہ خود اتنا مصروف ہونے کے باوجود وہ جیلم میں ان دنوں وہ بڑے ہنگامیں بھی ہوئے وہ آپ کو پتہ ہے فواد چودری کی گرفتاری والا اور سلسل یہی وہ ٹائم تھا لیکن انہوں نے اس کیس کو نہیں چھوڑا اور پتن ہی وہ پاک پتن سے جا کے جو ہے نا بچی کو بازیاب کروایا تو میں بہت ہی ممنون ہوں میں بہت شکر گزار ہوں جناب پولیس پہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں لیکن جہاں پر تعریف بنتی ہے ان کو سلام کرنا چاہیے سلیوٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر فاد صاحب ڈی پی او جیلم ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں آجائیں جناب یہ سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ نا یہ جو مریم نواز صاحبہ نے اپنا تنقید کی ہے دماد سسر پہ اور بہت ساری اور بھی باتیں یہ میں آپ کے ساتھ تو ڈسکاس کرتا ہوں آئیں بڑے مدی کی باتیں ہیں یہ آج دی نیوز نے دی نیوز میں فخر درانی صاحب نے بھی یہ پوری سٹوری لکھی ہے اور اس سے قبل بھی بہت ساری چیزیں تو اس سے قبل بھی سامنے آگئیں لیکن میں اس سے پہلے اصل میں میں اس کو لنک کرنا چاہ رہا تھا اس طرح سے آج میں پڑھ رہا تھا کہ پنجاب میں جناب جو نگران حکومت ہے اس نے ہیلیکاپٹر کے لیے وی وی آئی پی موومنٹ کے خرچے کے لیے سات کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کی ہے اب یار مجھے پتہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیسا ہیلیکاپٹر ہے جو عثمان بزدار کے زمانے سے قومی خزانے کو پینا شروع کیا پھر پرویز الہی آئے تو چند مہینوں میں انہوں نے بھی کروڑوں لگا دی ہے اب یہ کیر ٹیکر گارمنٹ آئی ہے تو وہ بھی ہیلیکاپٹر پہ ہی کروڑوں لگا رہی ہے یہ تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہیلیکاپٹر ہی امیروں کا اتنا قومی خزانے کا پی گیا یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جس ملک میں کھانے کا آٹا نہیں ہے آجائے بھائی یہ آئی ایم ایف نے نہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے ناک سے ہمیں لکیریں نکلوا رہا ہے اور ہماری ناک رگڑوا رہا ہے آئی ایم ایف میں بہت خوش ہوں بلکل ٹھیک کر رہا ہے ہم اسی قابل ہیں بھائی میں وزیر دفاع صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ اور انکشاف یہ سامنے آپ کے رکھنا چاہتا ہوں خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ کھربوں کی سرکاری زمین ہے دو سو گالف کلپ بنے ہوئے ہیں گالف کلپ دو سو بنے ہوئے ہیں حکومت کو صرف پانچ ہزار روپے کرایا آتا ہے یہ آپ عدالت کو دیکھیں باپ زہمتے نے ساری سب کچھ گرا دیا تھا گروا دیا تھا غریب کی جھگیتہ گر گئی دکانوں کے وہ جناب آ کے شٹر گرا رہے ہیں کسی کے غریب کی چھوٹی سی دکان اس کو گرا رہے ہیں یہ انکروچمنٹ ہے یہ نہیں نظر آ رہا سرکاری زمینوں پر ایک کلپ بنے ہوئے ایک گالف کلپ بنے ہوئے اور گالف کلپ اس کا دو سو گالف کلپ جس ملک میں بنے ہوئے ہیں دو سو ٹھیک ہو گیا نا اور امیر خیر سے ما شاء اللہ وہاں پہ گالف کھل رہے ہیں وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا پی رہے ہیں کھا رہے ہیں مزے کر رہے ہیں اور غریب کے پاس کھانے کا آٹا نہیں ہے یہ وہ امیر ہیں جو گزر رہے ہیں اور غریبوں کے بچے رو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں رو رہے ہیں جی انہیں روٹی نہیں ملتی وہ کہتے ہیں اچھا کیا ہوا روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لیں ہے نا ملکہ فرانس کی طرح تو یاد روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لیں یہ اتنے بے خبر امیر ہیں غریبوں سے دو سو جس ملک میں کھانے کے لیے آٹا نہ ہو جس ملک میں لوگ گردے بیچ رہے ہوں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جس ملک میں ماں نہروں میں بچے پھینک رہی ہوں جس میں خودخوشیاں کر رہے ہوں جس میں گھر نہ ہو کسی کا وہ ٹینٹ میں رہ رہا ہو وہاں بکریہ بھی بندی ہوئی ہوں آٹا بھی نہ ہو اس کے پاس کھانے کا اس ملک میں سرکاری خرچے پہ دو سو گالف کلپ چل رہے ہیں تب بھی آپ کو آئی ایم ایف آئی ایم ایف خرچہ آپ کو دے آئی ایم ایف دے آپ اسی کسی کے سنگ پہ علل تللوں میں اڑا کے رکھ دیں گے میں حیران ہوں وہ ترکی کا ترکی میں امریکہ کا وہ پاکستانی امریکہ میں قیام پذیر پاکستانی جو ترکی کے سفارت خانے میں جا کے تین کروڑ ڈالر اس نے جمع کروائے ہیں بڑی اچھی بات ہے ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا لیکن ساتھ شرم کی بھی بات ہے پاکستان میں سلاب آیا ابھی تک تباہ کاری جاری ہے لوگوں کے گھر نہیں یہ آٹا نہیں ہے یہاں کیوں نہیں جمع کرواتا یہاں پرائیویٹ طریقے سے وہ دے رہے ہیں حکومت کو کیوں نہیں جمع کرواتا صرف اس لیے جمع نہیں کرواتا ان کو پتا ہے کہ جو بھی ہوگا کھا جائے گا یار خدا کا نام مانے دو سو گالف کلپ چل رہے ہیں حکومت کو پانچ ہزار روپے کرایا تو گراؤ سب کو یا پھر اس طرح سے کرو کہ وہ کرایا لگاؤ جو اب گالف کلپ کو پانچ مرلے پہ تو ہوتا نہیں ہے کوئی دس مرلے پہ تو ہوتا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ گالف کلپ کتنے کتنے پہ ہوتا ہے اور سرکاری زمینیں یا ان زمینوں کو نلام کرو یا ان کا کرایا لو جو کہ مارکٹ ریٹ پہ کرایا بنتا ہے یا ان کو کوئی اور یوٹلائز کرو نلام کرو اور غریبوں کی قسمت سوارو یہ کر دو بیچو ان کو پانچ ہزار روپے عربوں کی زمین کا کلپ کا کرایا لے رہے ہیں اب آج ہیں جناب فخر دورانی والی سٹوری پر یہ جو سیاسی لنگڑا بیٹھا ہے اور اس نے کہا کہ جی میں تو لنگر خانے اور پناہ گائیں اور ہر وقت جا کے پناہ گاہ میں ایک نوالہ لگا رہا ہے یہ سیاسی لنگڑا اور وہ ادھر بھی کیمرہ ادھر بھی کیمرہ واہ واہ جناب کیا بات بلے بلے ہو گئی خان صاحب تو غریبوں کا بڑا ہمدرد ہے وہ تو لٹ کے کھا گئے اور خان صاحب بڑے غریبوں کا ہمدرد تھا دیکھو جی اس نے بھینسیں بیج دی تیس لاک کی بارہ کروڑ کی گاڑیاں بیج دی پتہ نہیں چھے کروڑ کی پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ جب محمد بن سلمان آئے تو اسے ڈبل کرائے پہ گاڑیاں لینی پڑی یہ ہے اب آ جائیں ذرا لنگر خانے اور پناہ گاہیں پناہ گاہیں تھیں ٹوٹل انتالیس یہ جو ڈاکومنٹ سامنے آ رہے ہیں جو ریپورٹ ہو رہا ہے پناہ گاہیں تھیں ٹوٹل انتالیس ان پہ جو عمران خان کے سارے دور میں خرچہ ہوا وہ اٹھارہ کروڑ روپے ہے اور جو گاڑیاں نہیں یہ جو گاڑیاں بتیاں لگا کے رات کو بھی گھومتی تھی اور سارا کوچھ نہ یہ تو ٹوٹل چالیس گاڑیاں تھی پورے پاکستان میں جو گھومتی تھی ان کا خرچہ عمران خان کے دور میں آیا ہے سولہ کروڑ اور یہ چونتیس کروڑ روپے پناہ گاؤں پر کھانے پر سب کچھ وہ گاڑیاں موبائل جو گاڑیاں گھومتی تھی ان پہ یہ چونتیس کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں اب آج ہیں جو ٹریول کے اخراجات ہیں عمران خان کے پرائم میسٹر ہاؤس سے بنیگالہ بنیگالہ سے پرائم میسٹر ہاؤس بنیگالہ میں رہنے والے بھی گواہی دیں گے کہ ہم وہاں کشمیر ہائیوے پہ کئی دفعہ ہوتے تھے نا تو خان صاحب کا ہلیکاپٹر جارہ ہوتا تھا گیارہ بجے پھر اس کے بعد کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ تین بجے واپس آ رہے ہوتے تھے خیر سے ماشاءاللہ چار گھنٹے کے لیے وہ آفیس جاتے تھے باقی سارا کام جنرل فیض کرتے تھے اور یہ جناب جو خرچہ آیا ہے نا صرف ٹریول کی بات کر رہا ہوں صرف ٹریول کا پونے چار سال کا جو خرچہ ہے وہ ایک عرب روپیہ ہے پناہ غریبوں پہ لگایا چونتیس کروڑ اور اس کو اتنی پبلسٹی کی اتنی پبلسٹی کی یعنی کہ یوں سمجھ لے کہ یوتھی بولنے نہیں دیتے تھے کسی کو اور اس کے بعد جناب آپ دیکھیں ایک عرب روپیہ یعنی اٹھانوے کروڑ چالیس لاکھ روپیہ ایک عرب روپیہ خان صاحب کے ہیلیکاپٹر کا خرچہ آگیا ہے بجلی اور گیس یہ ایک سال کا کوئی سامنے آیا ہے دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار انیس یہ بجلی اور گیس کا خرچہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا ٹھیک ہو گیا اور آفیس کا بجلی اور گیس کا خرچہ ہے ایک سال کا چودہ کروڑ روپیہ آپ سمجھ آگیا آپ کو ہیلیکاپٹر کی مرمت کا جو خرچہ ہے یہ اس کے علاوہ ہے وہ ہے باون کروڑ روپیہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ پونے دو عرب خان صاحب غرق کر گئے قوم کے یہ چیک گوئیرہ یہ وہ بندہ ہے جو کہہ رہا تھا فلان کا وہ ہیلیکاپٹر فلان کا تو وہ وزیراعظم سائیکل پہ آتا ہے ہمارے وزیراعظم یہ کرتے ہیں بھائی کسی سے پرسنل گراج نہیں ہے آپ تو سٹیٹس کو کے خلاف آئے تھے آپ تو کہتے تھے یہ کھا گئے اور میں کوئی نیرسن منڈیلا آگیاں ہوں یہ کھا گئے اور میں کوئی خمینی آگیاں ہوں میں کوئی موزتوں گا آگیاں ہوں میں تو اس قوم کی حالت بدل کے رکھ دوں گا آپ نے جتنے چکر ہیلیکاپٹر کے لگائے اتنے تو کوئی رکشے پہ نہیں لگاتا سیاسی لنگڑا اب سیاسی لنگڑا تباہ پرباد کر کے بیٹھا ہے اور اب آئیے محف کرزہ بھی نہیں دیتا اور وہ تو تواشا بنا کے بیٹھا جی انتخابات کرو الیکشن کرو تاکہ قوم کا پچاس عرب روپیہ دوبارہ لگے پھر اگر میں آؤں پھر میں اسی طرح سے ملک کو تباہ برباد کر کے بلکل پورے ملک کو بیج دوں یہ سیاسی لنگڑے کی پلاننگ ہے آج آئے جناب مریم نواز صاحبہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک داماد ہیں اور ایک سوسر ہیں انہوں نے بقاعدہ نام لیا ایک طرح سے انہوں نے کہا فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے ظاہر ہے ان کا وہ فیصل آباد سے افضل سائی وہ ان کے داماد ہیں اور چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی گورٹ ان کے امیر بھٹی ان کی طرف ان کا اشارہ تھا انہوں نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے ادھم مچایا ہوا ہے مبجنہ طور پر اور جو بھی کیس ہوتا ہے وہ لاہور ہائی گورٹ میں جاتا ہے ان کو ریلیف بھی مل جاتا ہے یہاں بھی سپریم گورٹ میں بھی ریلیف مل رہا ہے اور سب کچھ بلکل بات ان کی ٹھیک تھی ابھی خان صاحب کو بار بار ریلیف مل رہا ہے مریم نواز نے ساتھ ساتھ اپنی حکومت کو بھی رگڑا ہے انہوں نے کہا جو کام نواز شریف کے واپس لانے میں اور ان کی کیسز ختم کرانے میں اور جو جالی کیسز تھے جو ہونا چاہیے تھا وہ اس حکومت نے کام نہیں کیا اب کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی پیٹیشن دائر ہو جائے کوئی ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا ابھی کوئی ایک امینڈمنٹ بھی آ جائے وہ ایک اس میں کوئی ہو جائے ادروائز نہیں کیا ابھی تک جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا یہ بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل میں نے آپ کو معلومات کی بنیاد پر کہا تھا کہ یہ صرف یہی گورنمنٹ ان کا اپنا بھائی و دریازم ہے اور کوئی یہ کہہ رہے ہو نا کہ کوئی فلان رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے سب سے بڑی رکاوٹ ان کی اپنی جماعت ہے اور یہ مریم نواز صاحب نے کل صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی کہا ہے اس کی گواہی دی ہے وہ عدالتیں جو سیاسی لنگڑے کو تو بلکل ریائے دے رہی ہیں بادیوں نظر میں اور وہ عدالتیں جو انصاف کا بادیوں نظر میں خون کر رہی ہیں وہ اس وقت وہ کہتی ہیں کہ ہم نے دو سو پیشیاں بگتیں بلکل بگتیں وہ بتا رہی تھی کہ ہم لاہور سے آتے تھے میں اور میاں نواز شریف صاحب یعنی ان کے والد اور صبح ساڑھے چار بجے لاہور سے چلتے اور یہاں پہ آٹھ بجے پہنچ جاتے تھے اسلام آباد میں اور دو سو پیشیاں بگتیں ہیں اور کسی ایک پیشی پر بھی اگر ہم نہ آتے تو ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا وہ ظاہر ہے بلکل وہاں سے ہمیں وہاں لاہور جو ہے نا جاتی عمرہ سے اٹھا کے لے آتے اور ہمیں جیل میں ڈال دیتے اور وہاں سے اور اب سیاسی لنگڑا ایک ٹانگ پہ پلستر چڑھا کے بیٹھا ہے جھوٹا موٹا ان کو نہ گولی لگی ہے نہ کچھ صرف التوا لینے کے لیے اور عدالتیں بھی ان کو التوا دے رہی ہیں ماشاءاللہ اور ان کا سارا مبینہ طور پہ بادیوں نظر میں ساری سہولتکاری ہو رہی ہے اور جب تک اس سہولتکاری کے خلاف کوئی بولے گا نہیں تب تک یہ سہولتکاری بلکل اسی طرح سے جاری ساری رہے گی اب میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب تک میں حیران ہوں کہ جناب شوکت ترین صاحب کا پہلے کہا گیا کہ وہ ایف آئی اے نے اجازت مانگی ہے ٹھیک ہے جی اچھا ایف آئی اے نے اجازت مانگی اور پھر اس کے بعد بتایا گیا جناب رانس ناولہ نے کہ ہم نے ایف آئی اے کو شوکت ترین کی گرفتاری کی اجازت دے دی ہے اب خبر آئی ہے کہ شوکت ترین کے خلاف ایف آئی اے نے پرچا کارڈ دیا ہے یہ ایسے جیسے کوئی آرمی چیف کو گرفتار کرنا ہو یہ ایسے جیسے پاکستان میں کوئی آپ نے سدر جو بائیڈن آیا ہوئے اس کی گرفتاری ہو کے اب انہوں نے مانگ لیا اجازت انہوں نے ہم نے اجازت دے دی ہے گرفتار کس کو کرنا ہے شوکت ترین کو کرنا ہے اس بندے کو جس نے کہا تھا آگے میں پیسے نہ دے ہم نہیں تعاون کر سکتے پنجاب کے بھی وزیر خزانہ کو کہا اور کی پی کے وزیر خزانہ کو بھی اس کی گرفتاری سٹیپ بے سٹیپ ایک ہفتہ اعتماشہ بنا ہوا ہے تو سیاسی لنگڑے کو تو آپ اس کا مطلب ہے کہ دور دور تک سوچ ہی نہیں سکتے اس کو گرفتار کرنے کا جب شوکت ترین کی یہ حال میں تو شوکت ترین کی گرفتاری پر بلیوی نہیں کرتا جس نے سارا گاندھے ڈالا ہوا ہے سیاسی لنگڑے نے اس کے کو قریب نہیں جاتا اس کو کو گرفتار نہیں کرتا اور آپ کے خیال میں کہ کسی نے روکا ہوا کسی نے بھی نہیں روکا ہوا یہ صرف اور صرف حکومت کی اپنی نالائکی ہے باقی کسی نے نہیں روکا ہوا ہاں جو عدالتی معاملات ہیں وہ جو بابا زہمتے ہیں بلکل پکی بات ہے آج بھی بابا زہمتے پوری طرح سے فل فلیج فارم میں مبینہ تو ہمیں پوری اطلاعات ہیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ بابا زہمتے بلکل ججز پر مبینہ طور پر اثر انداز ہو رہے ہیں وہ بہت سار لوگ کل ہمارے دوست ہیں وقار ستی صاحب بہت اچھے صحافی ہیں بہت اچھے انسان ہیں اور وہ بھی بتا رہے تھے ٹویٹ کے ذریعے کہ آج بھی میں نے آپ کو کتنے دن پہلے جو میرے کانسٹنٹ ویور ہیں میں نے ایک بڑی سٹوری کی تھی میں نے کہا کہ بابا زہمتے ہر کسی پر اثر انداز ہو رہا ہے بابا زہمتے نے مریم نواز کی کیس پر بھی اثر انداز ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اثر انداز ہوئے ادھر ادھر بھی مباجنہ طور پہ اثر انداز ہوئے ان پہ الزام ہے یہ اور وہ کل وقار ستی صاحب بتا رہے تھے کہ بابا زہمتے آج بھی عمران خان کی سہولت کاری کرنے میں پوری طرح متحرک ہے ٹھیک ہے اور مجھے خود ایک بہت بڑے ذریعے نے بتایا کہ آپ اس پر باباں کے دوحل بات کرو یہ والا میں آپ کو حلفیاں کہہ رہا ہوں میں نے پہلے بھی سٹوڑی کہی تھی کہ بابا زہمتے اس وقت ساکب نصار المعروف بابا زہمتے اس وقت بھی اپنی پوری کوشش سرطور کوشش کر رہا ہے جہاں بھی اس کا دعو لگتا ہے اس نے سہولت کاری کی ہوئی ہے عمران خان کی تو یہ گورنمنٹ نابینہ ہے اس کو پتا نہیں چلتا کہ آپ بابا زہمتے جو کہ جس یہ وہ چیف جسٹس تھا اس وقت ایک بندے نے آ کے کہا کہ اس بندے نے اس چیف جسٹس نے مجھ سے پیسے لیے اور یہ مجھے پیسے واپس نہیں کرتا اور سپریم کون کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اور جا کے یہ باہر کمپین کرتا تھا اور جس طریقے سے ملک ریاض کا پچاس عرب آیا تو باب زہمتے کی خلاف ایک انکوائری کھولو بھائی باب زہمتے کی خلاف آپ ایکشن کرو یہ کیا صورتحال ہے کہ بلکل گونگے بہرے بن کے بیٹھ جانا اور ہمیں نہیں مسئلہ ہمیں گورنمنٹ نہیں پیسے دے رہی ٹھیک ہوگی نا میں گورنمنٹ کا ملازم نہیں ہوں الحمدللہ میں اپنی کلم کی اپنی تحریر کی تقریر کی کمائی کھاتا ہوں لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ جس نے ملک کا بیڑا غر کیا اور آج تک بھی اس نے انتشار پھیلایا ہوا ہے اور ان کو آج بھی کوئی نہیں روکنے والا تو کل کیا آپ بھی یہ کہنے والے ہیں کہ ہماری تو کسی نے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے کسی نے ٹانگیں پکڑی ہوئی تھیں کسی نے زبان پہ تالے لگائے ہوئے تھے بعد میں جو آپ یہ کہیں تو وہ مکہ پھر اپنے موہ پہ مار رہینا چاہیے یا ابھی کہیں کہ ہمیں کون روک رہا ہے یا ابھی نہیں ہے تو پھر اس قسم کے انتشار پھیلانے والے لوگوں کا علاج ہونا چاہیے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ